اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین مجھے اپنے چینل پہ ایک کومنڈ مصول ہوا اس میں یہ کومنڈ ہے زارہ احمد کے نام سے ہے جنہوں نے کومنڈ کیا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ دیکھیں بھائی دکان چلانے کا وظیفہ بتا دیجئے پلیز جب میں نے یہ کومنڈ پڑھا تو میں نے چاہا کہ یہ مسئلہ حالی ایک کا نہیں ہے یہ آج کال ہر ایک کا ہے اس لیے کہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے پچھلے چاند سالوں سے ہمارے ملک کی وہ انتہائی 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 افسوسناک اور میں کیا لفظ استعمال کروں وہ انتہائی افسوسناک ہے اور انسانیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ میں پچھلے تقریباً لیٹ سے کہ چھ سات سالوں کی بات کر رہا ہوں بہت مشکل میں ہم لوگ آئے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید دنیا سے غریبوں کو ختم کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے کیا زمین نے اناج پیدا کرنا کام کر دیا ہے کیا بادلوں نے بارش پرسانا کام کر دی ہے کیا کھیتوں میں دانا اگنے کام ہو گئے ہیں کیا باقی جو قدرت کے ذرائع ہیں سارے دن رات سورج چاند ستارے کیا کسی نے اپنی روشنی کی کمی کی ہے تو پھر اس طریقے سے دنیا میں کیا وجہ ہے کہ اتنی جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے نہ تیل کے ریٹ اتنے زیادہ بڑے کہ آج تک زندگی میں اتنے بڑے ہوں تو مہنگائی کی وجہ کیا ہوتی ہے کرونا کا ایک پیریڈ آیا تھا اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ختم ہو گیا ظاہر ہے کہ کرونا میں سب کچھ ہی تھوڑا سا سفر ہوا تھا لیکن فارا ٹائم پیریڈ آن لی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اور اس کے بعد سے یہ ہے کہ لیکن باقی ملک تو اپنی جگہ ٹھیک جا رہے ہیں ہمارا پاکستان ہی کیوں اتنی جو ہے وہ برے حالات میں ہے تو جب انہوں نے لکھا نہ کہ دکان چلانے کا وظیفہ بتا دیجئے تو کیونکہ پاکستان میں جو ہماری تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ آبادی جو پاکستان کی ہے وہ یہی رہتے ہیں ان کے کاروبار یہی ہیں یا تو وہ کوئی ٹھیلے لگاتے ہیں یا کوئی ریڈیاں ہیں کوئی دکانے ہیں یا لیٹسے کے کسی قسم کے شوروم بھی ہیں ان کا ذریعہ ماش پاکستان سے ہی نکلتا ہے باقی جو لیٹسے کے فائف پرسنٹ ہیں یا فائف پرسنٹ سے زیادہ ہیں تو وہ خوش قسمت بیچاری اس لحاظ سے ہیں کہ ڈالر کا ریڈ بڑھنے سے ان کی جو ہے وہ آمدن ویسے ہی بڑھ گیا اور ڈالر کا ریڈ بڑھنے سے جو یہاں سے کمانے والے لوگ ہیں جیسے فار ایکزیمپل میں بھی پاکستان سے ہی کماتا ہوں میرے کوئی باہر سے پیسے جو ہے وہ نہیں آتے ہیں تو میں پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں یقین کریں کہ میرا بھی کام بہت سافر ہوا میں بھی کوئی کسی دکان کا جو ہے وہ رینٹ آفورڈ نہیں کر سکتا تو میں ایز آف فریلینسر کام کرتا ہوں تم یقین کریں کہ یہ سارے چیزوں نے معیشت پہ جو ہے وہ بہت برا اثر ڈالا ہے میرے خود کلائنٹس نے اپنی پرنٹنگ کروانا آدھے سے بھی کام کر دی ہے کیونکہ کاغذ کی قیمت مہنگی ہونے سے تو بڑا فرق پڑا ہے لیکن ہم نے تو وہ حساب رکھا ہوئے کہ تم ظلم بڑھاؤ ہم صبر بڑھائیں گے تو اس لیے میں نے بھی اپنی مہنت زیادہ کرنا شروع کر دی اور میں بہت زیادہ تقریبا سارا دین ہی کام میں لگا رہتا ہوں اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ چینل پہ ریپلائی نہیں دیتے ہو آپ ہمارے ویٹس اپ کے ریپلائی نہیں دیتے ہو اور یہاں پر یہ بیچارہ موٹر سیکل پہ پورا دن بازار میں آگے پیچھے کلائنٹس کے پاس دھکے کھا رہا ہوتا ہوں کبھی کسی پہ کبھی کسی کے ساتھ وہ پرنٹنگ کے لیے جی ہاں جی کسی نے وزیٹنگ کارڈ بروانے ہیں کسی نے یہ بروانے ہیں میں یہ سارا کام کر رہا ہوتا ہوں لیکن میرے رب کریم کا احسان ہے کہ باعزت طریقے سے سب کو چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کروں جو کہ یہ زارہ احمد میری بہن نے یا جو بھی ہیں جنہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے تو ایک بڑا خاص وظیفہ ہے یہ تقریباً دو تین وظیفوں کو ملا کے ایک وظیفہ ہے تو انشاءاللہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا وظیفہ ہے اس میں سارے ایسے نام استعمال کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کے ایسے طریقے سے یہ وظیفہ میں تقریباً پورے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو میں دیکھتا رہا کہ تو پھر یہ میں نے وظیفہ بنایا میں بھی یہ شروع کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی رزق کی زیادہ ضرورت ہے کیوں سکول کھلنے والے اور بچوں کے خراجات بڑھ جائیں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کرے کہ اور میرا کام بڑھے تو انشاءاللہ میں بھی یہ کر رہا ہوں اور آپ بھی یہ لوگ وظیفہ کیجئے اور مجھے ہنڈرٹ این ٹین پرسنٹ بلکہ ون تھاؤزن پرسنٹ بلکہ ون ملین پرسنٹ جتنے پرسنٹ بھی کہوں کام میری امید اس سے زیادہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت انشاءاللہ بھی ازناللہ تعالی رزق دروازے ہم سب پہ کھول دے گا الحمدللہ میرا سسٹم بلکل ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور یونیورسٹیاں کالجز کھل رہے ہیں تو اور تو اور سکول کی فیصے اپنی جگہ اور گاڑی والا جو لیتا ہے وہ فیصوں سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ٹرول بڑھ گیا جی تو میں بھی ہزار پہ بڑھا رہا ہوں تو اس طریقے سے یہ وظیفہ ہے میں بھی آج کر رہا ہوں آج اور آپ بھی کریں کیونکہ میں نے بھی ہمیشہ اللہ رب العزت سے وظائف کے ذریعے مانگا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ مجھے دیا ہے ہمیشہ یہ میرے رب کریم کا مجھ پہ بڑا احسان ہے تو کیونکہ ابھی چند دن رہ گئے ہیں تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ وظیفہ شروع کروں تو آج بیٹھ کے یہ ایک وظیفہ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے یہ چند وظائف ملا کے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ انشاءاللہ بے اذن اللہ اس کا بے حد اثر ہوگا بے حد اثر ہوگا مجھے اپنے رب کریم پہ پورا بھروسہ ہے ہنڈر پرسنٹ کہ یا رب ہم نے اپنی جگہ محنت کرنی ہے اور تجھ سے مدد مانگ لی ہے اس لیے کہ مدد تیری طرف سے آنی ہے ہم نے اپنی کوشش ہمارے لیے تُو نے کوشش رکھی ہے ہم وہ کوشش کر رہے ہیں ہم بیڈ پہ رہ کے یا آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ راکھ کے یا رب العزت تُو سے رزق نہیں مانگ رہے ہیں ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے جو تیرا نظام ہے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں باقی تُو نے رزق بڑھانا ہے اور تُو بڑھاتا ہے انشاءاللہ کیونکہ رزق دینا تیرے ذمہ ہے تو ہی ہمارا رب ہے تو ناظرین یہ وظیفہ ایسے خیئے غور سے سن لیجئے روزانہ صبح نماز فجر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ لگیں گے تقریباً پانچ منٹ پانچ منٹ صرف پانچ منٹ لیٹسے کہ پہلے دن آپ کے شاید سات منٹ بھی لگ جائے روزانہ صبح بس کرنا ہے صبح جب آپ اٹھیں تو ان الفاظ کے ساتھ یہ باوضو ہو کے اگر کوئی خواتین باوضو نہیں رہ سکتی ہیں تو وہ بھی کر لیں اب یہ ہے کہ دکاندار جو ہے وہ بھی یہ کریں جو دکان چلانے والے جو مرد حضرات ہیں اور ان کے گھر کی خواتین بھی کریں میں بھی یہ کرنے لگا ہوں اور میری وائف بھی یہ وظیفہ کرے گی انشاءاللہ اس کے رزلٹ ہنڈر پرسنڈ ہوگے یہ مجھے میرے رب سے میں جو ہے وہ دعا بھی کر رہا ہوں اور میری امید بھی ہے وظیفہ ایسے ہے کہ اول آخر دروش شریف تین تین بار وظیفہ کرنے سے پہلے اور وظیفہ کرنے کے بار تین تین بار پہلے آپ نے ستر بار پڑھنا ہے یہ دو نام یا باستو یا منعیمو یا باستو یا منعیمو یہ ہے منعیمو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ستر بار یا فتاہو یا رزاکو یہ آپ نے ستر بار یہ بھی کرنا ہے آگے تین سو تیرہ بار آپ نے کرنا ہے تین سو تیرہ بار یا ذل جلال والاکرام یقین کریں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمام ایسے وہ نام انشاءاللہ جو کہ اللہ رب العزت کو بلاتے ہیں اللہ رب العزت کی توجہ تو رہتی ہے ہمارے طرف لیکن ایسے ناموں سے کیونکہ اللہ رب العزت کا اپنا فرمان ہے کہ مجھے میرے صفاتی ناموں سے پکارا کرو جو بھی آپ کی حاجات ہیں تو یہ حاجات ہیں ایسی ہیں اور وظیفہ کرنے کے بعد جب وظیفہ مکمل ہو جائے تین بار دروشیف پڑھنے کے بعد یا میرے مولا کریم یا ارحم الراحمین میں نے تیرے حضور یہ وظیفہ پیش کیا ہے اس سے قبول فرما اور یا رب العزت تو ہی میرا رب ہے تو ہی سب کو دینے والا ہے جس وسیلے سے بھی میرے اس وظیفے کے یا اپنے رب ہونے کے ناتے ہمارے رزق میں بڑھا دے کیونکہ یا رب العزت ہم اپنی جگہ پر امینت کر رہے ہیں لیکن ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں یا رب العزت ہمارے رزق میں ہماری روزی میں جو ہے وہ برکت اتا فرما انشاءاللہ بھرزن اللہ یہ بہت چھوٹی سی کر لیں اور ختم آپ کا وظیفہ ہو گیا اور اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ مجھے امید ہے ویسے یہ وظیفہ تقریباً آپ نے اکتیس دن کرنا ہے مجھے امید ہے کہ اکتیس سے پہلے ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آگئی کتنی بڑی انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت مجھے امید ہے کہ میرا رب انشاءاللہ 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 اپنے دولت کے خزانے کھول دے گا آپ صاحب پہ تو یہ وظیفہ شروع کر دیجئے اور دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موجزاتی طور پر کیسے رزق تا فرماتا میں بھی آج سے کرنے لگا ہوں انشاءاللہ بزنی اللہ آمین یا رب العالمین برحمتی کا یا رحم الرحمین بزنی اللہ